میرے حضور کے وقت میں نماز تلاوی جو ہے وہ باجماعت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر کے دور میں یہ باجماعت شروع ہوئی تو یہ بدت میرا بھائی خدا کے لیے اب چودہ سو سال گزر کے حضرت عمر کو بخش دو اگر حضور کے بعد حضرت عمر بھی بدت قد میں لگ جائے ہیں تو پھر بریل بھی مولویوں کا کیا قصور ہے خدا کا خوف ہے تین دن تک حضور نے جماعت سے تراوی پڑھائی ہے ظالموں کو جب پڑھو تو صحیح نہ حدیثوں کو چوتھر دن صاحب آپ بیٹھے رہے گے ابھی حضور آئیں گے پڑھانے کے لیے اگر حضور نہیں آئے صبح کو فرمائے کہ میں سن رہا تھا تم بیٹھے تھے تم کھن کھاتے تھے تاکہ میں سو گیا ہوں میں جاگ رہا تھا لیکن میں اس لیے نہیں پڑھائی کہ اللہ کو اگر یہ نمات پسند آ جائے اللہ اس کو بھی فرض کرتے تو میری امت مشکل میں پڑھ جائے حضور نے تو پڑھائی ہے کس نے کہا ہے آپ کو حضور نہیں پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو ایک کاری کے پیچھے جمع کر دیا یار الگ الگ نہ پڑھا کرو ایک کے پیچھے کڑھے ہو جاؤں اور فرمائے نعمت البدعت حادہی وہ بدعت لنوی ہے وہ بدعت شریع نہیں ہے خدا کا خوف کرو اگر خلفائے راشدین میں بھی دت کرتے ہیں پھر اور کون بچ سکتا ہے اور خلفائے راشدین کا تو مقام یہ ہے کہ اگر حضور نے نہ بھی پڑھی ہوتی تو خلیفہ راشد کی سنت بھی کافی ہے کیونکہ وہ حضور کی سنت ہے اور پھر اس میں اجمعہ صحابہ ہے کہ کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا اللہ کا نام لو کیا کہتے ہو لوگوں کو نعوذ باللہ کبھی کہتے ہو ازان دوسری شروع کر حضرت عثمان نے بھی دعت کی کبھی کہتا ہے تو عمر نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِهُ اللہ سے معقی محبو توبہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی مستاقی میں ہم برباد ہو جائیں